بلوستان کابینہ نے آج ایک ٹیچرز کے اپوائنٹمنٹ کی کونٹریکچول جو پالیسی ہے اس کی باقاعدہ منظوری دی ہے سردار بہدر خان ومن یونیورسٹی کے تحت جو ٹیسٹ لیے گئے تھے ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ پہ آج صوبائی کابینہ نے تفصیلی طور پر اس پر بھی غور و خوض کیا اور چار ہزار جو کامیاب امیدوار ہیں ان کی تائیناتی کی آج کابینہ نے منظوری دی اور ایک بار پھر یہ تائیناتیاں بھی ڈیڑھ سال کے لیے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہوں گی یہ کانٹریکٹ کی اسامیاں ڈیڑھ سال کے لیے ہوں گی اور اس پالیسی کے تحت جس بھی ٹیچر کو جس یونین کانسل میں جس اسکول میں اپوائنٹ کیا جائے گا یہ نان ٹرانسفریبل ہوں گی کسی بھی دوسری اسکول میں ان کا ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا سردار بہدر خان ومن یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر ساجدہ نورین ان کے خلاف جو انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ تھی وہ آج کابینہ کے سامنے رکھی گئی جس کی بنیاد پر کابینہ نے ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا رزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی زیر صدارت بلوچستان کابینہ کا ایک اہم اجلاس ہوا اجلاس کے ابتدا میں ڈپٹی کمیشنر پنجگور زاکر بلوچ کا جو قتل ہے اور زلہ چیئرمن پنجگور مالک بلوچ ان کے زخمی ہونے کے واقعے کی شدید مضمت کی گئی اور زاکر بلوچ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کی گئی اجلاس کے ابتدا میں اور بلوچستان کابینہ کے سامنے آج جو اہم امور زیر غور تھے وہ صحت اور تعلیم سے ہی متعلق تھے بلوچستان کابینہ نے آج ایک ٹیچرز کے اپوائنٹمنٹ کی کونٹریکچول جو پالیسی ہے اس کی باقاعدہ منظوری دی ہے اور یہ کونٹریکچول اپوائنٹمنٹ صرف اس لیے کی جائیں گی کہ جو غیر فعل اسکول ہیں ان کو فعل بنانے کے لیے محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک سمری موف کی گئی تھی کیابینٹ میں کیابینٹ نے اس پر غور آز کیا ان کی تائیناتیاں ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہوں گی اور یونین کانسل کی سطح پر ہوں گی اور ڈسٹرکٹ کی ایک کمیٹی جو کہ ڈسٹرکٹی کمیشنر یا جو بھی متعلقہ لوگ ہوں گے محکمہ تعلیم کے وہ اس کا حصہ ہوں گے اور یہ کونٹریکٹ کی اسامیاں ڈیڑھ سال کے لیے ہوں گی اور اس پالیسی کے تحت جس بھی ٹیچر کو جس یونین کانسل میں جس اسکول میں اپوائنٹ کیا جائے گا یہ نان ٹرانسفریبل ہوں گی کسی بھی دوسری اسکول میں ان کا ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا یہ اس پالیسی میں شامل ہے اس کے علاوہ سردار بادر خان ومن یونیورسٹی کے تحت جو ٹیسٹ لیے گئے تھے ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ پہ آج صوبائی کابینہ نے تفصیلی طور پر اس پر بھی غور و خوض کیا اور چار ہزار جو کامیاب امیدوار ہیں ان کی تائیناتی کی آج کابینہ نے منظوری دی اور ایک بار پھر یہ تائیناتیاں بھی ڈیڑھ سال کے لیے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہوں گی اور اس کے علاوہ ایک مفصل جو ریپورٹ تھی ایک انکوائری کمیٹی کی سردار بادر خان ومن یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر ساجدہ نورین ان کے خلاف جو انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ تھی وہ آج کابینہ کے سامنے رکھی گئی جس کی بنیاد پر کابینہ نے ان کے عودے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اس کی جسے کہتے ہیں حتمی منظوری کے لیے سفارشات گورنر بلوجستان شیخ جعفر خان مندخیل کو روانہ کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ایکٹنگ وائس چانسلر اس بی کے یونیورسٹی کے لیے ربینہ مشتاق صاحبہ کو ایکٹنگ چارج دے کر تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ دونوں سمریز جو ہے گورنر بلوجستان کو روانہ کی جائیں گی اس کے علاوہ بلوجستان میں پبلک سیکٹرز یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تائناتی کے حوالے سے ایک کمیٹی صوبائی وزیر زہور بلیدی کی سربراہی میں سوری وزیر تعلیم رائیلہ درانی کی سربراہی میں کام کر رہی تھی انہوں نے اپنے نکات آج کابینہ کے سامنے رکھے اور کابینہ نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ اس کمیٹی کا کام جاری رہے گا اور لاو ڈپارٹمنٹ سے منظوری کے بعد اس جو ڈرافٹ ہے اس کو صوبائی کابینہ اور صوبائی اسیمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ سرکاری اسپطالوں میں اتویات کی کمی پر غور و خوض کیا گیا اور چیف منسٹر اور کیابینٹ نے سیکٹری ہیلتھ کو یہ ہدایات دیں کہ وہ دونوں طرح کی جو پالیسیاں ہیں جس میں ایک سینٹرلائیسٹ پالیسی ہے اور ایک دی سینٹرلائیسٹ پالیسی ہے دونوں کے حوالے سے تجاویز کابینہ کے سامنے رکھیں تاکہ جلد از جلد جو عدویات کی خریداری ہے اس کا عمل شروع ہو اور عام آدمی کو ریلیف مل سکے اس کے علاوہ گزشتہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کابینہ نے یہ ہدایت کی تھی سیکٹری خوراک کو کہ دوہزار چودہ سے اب تک دو ارب اسی کروڑ روپے کے جو کرز لیے گئے تھے گندم کی خریداری کے لیے جس پر مہانہ بیس لاکھ روپے جو ہے سود گورنمنٹ آف بلوچستان ایکس چیکر کے اس سے پے کر رہی تھی اور یہ مہانہ تقریباً سوری بیس لاکھ نہیں مہانہ بارہ کروڑ جو ہے سود ادا کر رہی تھی اس کو فوری طور پر ادا کر دیا گیا اور دوہزار چودہ سے لیے گئے اب تک کے جتنے بھی ویڈ پرچیزنگ کے کرزے تھے وہ ادا کر دیے گئے تو اس کی وجہ سے سود سے جان آزاد ہو چکی ہے جو حکومت کی تھی اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ پر ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس میں میرٹ کو پریویل کروانے کے لیے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میٹریک ایف ایس سی اور گریجویشن کی سطح پر جو بھی کانڈیڈیٹس ہوں گے ان کے جو نمبرز ہوں گے ان کی اپوائنٹمنٹ ان نمبرز کے بنیاد پر ہوگی جو کوئی بھی اپلائی کرے گا اور ہائیسٹ نمبرز پر ہوگا تو وہ میرٹ پر ٹاپ کرے گا اور پہلے اس کی اپوائنٹمنٹ کو ترجیح دی جائے گواہدر انٹرنیشنل ائرپورٹ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے متضاد باتیں سوشل میڈیا پر موجود رہیں اس کی کوئی حتمی تاریخ فیڈرل گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے یہ صوبائی گورنمنٹ کا ڈومین نہیں ہے سیول ایوشن آتھارٹی اس پر کام کرے گی وہ جب بھی بہتر سمجھیں گے اس کے لیے کوئی ایک تاریخ مقرر کریں گے لازمی سی بات ہے کچھ کام ہوگا حتمی مرائل میں ہوگا جب وہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد ائرپورٹ آپریشنل ہوگا لیکن ٹیسٹ فلائٹ وہاں پر ہو چکی ہے ہرنائی سے ایک ضرور لاش ملی ہے وہ مسخ شدہ ہے اس کی کوئی ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہوئی اسے کوئٹہ روانہ کر دیا گیا ہے جب تک اس کی ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہو جاتی اس حوالے سے کوئی کیاس آرائی کرنا غلط ہوگا پہلی بات غالب گمان ہے اور کیاس ہے پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اسی طرح غالب گمان ہے فرض کیا کیاس کیا ہمارے پاس جو آپشنز موجود تھے میرٹ کو پریویل کروانے کے لیے اس کے لیے مختلف آپشنز پر بات ہوئی ایک بچہ اگر میٹرک میں ایف ایسی ایف اے یا گریجویشن میں اچھے نمبرز لیتا ہے اب آپ اس پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اس نے نکل کر کے لیے میں آپ سے کہوں گا آپ ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو تو میرا خیال ہے جو بہتر طریقہ کار تھا کابینہ نے وہ ایڈاپٹ کیا ہے اس میں کم از کم لائک اور ڈس لائک کھل کر سامنے آ جائے گی اگر آپ کے آٹھ سو نمبر ہیں اور اپوائنٹ ہونے والا سات سو اسی نمبر والا ہے تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کہاں پہ بے ذبتگی ہوئی ہے آغی کی لاشیں بھی بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے صبح یہ اطلاع آئی ہے ان کی بھی شناخت کا عمل جاری ہے اور اس کے لیے ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ پروسس کر رہے ہیں ابھی تک میری معلومات کے مطابق ان کی شناخت نہیں ہو سکی کہ یہ لوگ کون ہیں تو جب تک شناخت نہیں ہو جاتی واقعے کی وجوہات کا علم نہیں ہو جاتا اس پر رائزن ہی نہیں کریں گے لیکن لاشیں ملی ہیں اس بات کی تصدیق موجود ہے دوسرا آپ نے بات کی گزشتہ روز کے سٹوڈنٹس کے سکالرشپس کی سب سے پہلی چیز یہ ہے جس کو کلیریفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے ورکرز ویلفیر بورڈ کے پاس جو مزدور ای او بی آئی میں ریجسٹرڈ ہیں ان ریجسٹرڈ مزدوروں کے بچوں کے لیے یہ سکالرشپس تھی ایسا نہیں ہے اب صرف یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے ڈیرہ بکٹی کا ذکر ہوتا ہے چیف منسٹر کا ذکر آتا ہے تو پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹڈ کے جو ملازمین ہیں وہ ورکرز ویلفیر بورڈ کے پاس ریجسٹرڈ ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ کوئٹا کے کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو مائنز ایریا میں کام کرتے ہیں جو ریجسٹرڈ مزدور ہیں ان کے بچے ہیں اس کے علاوہ ہرنائی کے کچھ بچے ہیں تو جو ریجسٹرڈ ہیں جو ان ریجسٹرڈ ہیں انہیں ہم اس میں انٹرٹین نہیں کر سکتے تھے ریجسٹرڈ بچے ہی انٹرٹین ہو سکتے تھے اب اس میں بڑی تعداد دیرہ بکٹی کی ہے اور چیف منسٹر کا تعلق دیرہ بکٹی سے ہے تو الزام لگانے والوں کو تھوڑا سا تحقیق کر لینی چاہیے